سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق کابینی وزیر محمد آزم خان نے کسی پارٹی کا نام یہ بغیر کہا کہ جس طرح سے ظلم دھائے جا رہے اس طرح سے تو ہٹلر نے بھی یہودیوں کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا ہے ایس پی لیڈر نے کہا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ عوام پر ظلم زیادتی کرنا حکومتوں کا کام ہے اور اگر انہیں یہ پتا ہوتا تو وہ اپنے پچاس سالہ زندگی میں کئی اور تاریخ لکھ سکتے تھے رامپور اسمبلی سیٹ کے زمانی الیکشن میں ایس پی امید پار کی امیعت میں عوام ریلی سے خطاب کرتے ہوئے آزم نے کہا کہ کیا کوئی شخص یا حکومت اس خدر اتنا نیچے گر سکتی ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم ڈھائی اور جیل پھر میرا انتظار کر رہی جہاں میرے خلاف سب سے زیادہ مظالم ہوتے ہیں ایسے مظالم تو ہٹلر نے بھی یہودیوں کے خلاف نہیں کیے تھے ایس پی لیڈر نے کہا کہ وہ ایک بھی معاملے میں خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر پائے ہیں کبھی اپنے خریبی رہنے والوں اور اب بی جے پی میں شامل ہونے والے لیڈروں کو حدف تنخید بناتے ہیں انہوں نے کہا کہ امیر لوگ چھوڑ کر چلے گئے اور بس وفادار لوگ کی پارٹی میں رہ گئے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ گوکشی کے پچاس معاملے اور لوگ بی جے پی کا سٹیش شیئر کر رہے ہیں آزم نے کہا مجھے تقریبا ہر دن عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے اور جو الزام لگائے گئے ہیں اس میں ہر دفعہ عمر خیب کی سزا ہے ایسی سزا کیلئے کئی زندگی چاہیے میرا بیٹا وکیلوں سے سلاح لے رہا کہ ان سزاؤں سے کیسے بچا جا سکے